ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے پہلے اپنے بزرگوں سے یہی سنتے ہوئے کہ نیکی کر دریہ میں ڈال یعنی نیک کام اس طرح چھپا کے کرو یا کرنے کے بعد بھول جاؤ نہ اس کو جتاؤ نہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرو لیکن آج کل تو کچھ ایسا فیشن چلا ہوا ہے یعنی اس کو محاورے کو اگر یوں کہیں کہ نیکی کر اور سوشل میڈیا پر ڈال تو ظاہر سے باتیں کوئی اس میں ممالغہ نہیں ہوگا یعنی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی انسان اب نیکی کے کام کرنے کے باوجود اس کا وہ کم سیلفی کے بغیر ہو جائے تو یہ تھوڑا سا دشوار اس دور میں نظر آتا ہے یعنی نماز تو نماز مسلح پر اگر ہاتھ میں تذبیح ہوگی تو پہلے سیلفی لے اگر اس کو فیس بک پر ڈالا جائے گا کسی مزارات اولیاء کے اوپر اگر حاضری کریں گے تو بائی سے برکت کے لیے نہیں بلکہ ایک شوق اور فیشن کے طور پر وہاں بھی سیلفی لے کر فیس بک وغیرہ پر سوشل میڈیا پر شیئر کی جائے گا یعنی بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس جنگہ پر پہنچ گئے اور مزارات اولیاء تو دور حضور علیہ السلام کے روزے پر جا کر بھی وہاں بھی سیلفی کا جو ہے کریز ہے کعبت اللہ شریف کے اندر تواف کرتے ہوئے سیلفی لے کر لوگوں کو یعنی نیکیہ کر کے فیس بک پر ایک ڈالنے کا ٹرینڈ سا چلا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو یہ چیز معلوم چل جائے کہ ہم کہاں پر اس وقت موجود ہیں تو وہ کہاوات اب اس طریقے سے ہی نظر آتی ہے کہ نیکی کر اور فیس بک پر ڈال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احزن تقویم بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا اس کے اندر پھر ٹرینڈ بھی ایک عجیب سا ہے کہ سیلفی لیتے وقت کوئی شخص سیدھی صحیح سالم شکل کے ساتھ بھی سیلفی نہیں لیتا یعنی آج کل سیلفیوں کا بھی کریز یہ ہے کہ ترہا ترہا کی شکلیں بگاڑ کر ماز اللہ سیلفی لی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اچھی شکل و صورت پر قرآن پاک میں فرمایا کہ پیدا کیا لیکن یہ بندہ جو شکل انسانوں والی ہے اللہ تعالیٰ نے خوبصورہ شکل دی لیکن اس کو جانوروں کی طرح تشبیح دے کر شکل کو بگاڑ کے بھوو کو بگاڑ کے مو کو نقشے کو یعنی مو کا پورا جوگرافیہ بگاڑنے کے بعد سیلفی لی جاتی ہے یہ ایک الگ ٹرینڈ چلی آئے کہ مو کو تیڑا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے چہرے کو سیدھا کرا لیکن یہ بندہ یا بندی اپنی سیلفی کے چکر میں مو کو تیڑا کرنے کے بعد سیلفی لیتے ہیں یعنی کس طرح یہ قیامت کے اندر اس کا جواب دیں گے کہ مو کو بگاڑ کر جس مو کو اللہ نے سیدھا بنایا اس کو سیلفی کے چکر میں اس کو تیڑا کر دے اگر خدا نہ کرے ماذا اللہ تعالیٰ مو ہی اس طریقے کا تیڑا بناتا تو ان کو اس بات کا احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح چہرہ بنانے میں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے جس کا شکر کرنا چاہیے اور بجائے شکر کو آج مو کو بگاڑ کر عجیب طریقے سے یعنی نقشہ جانوروں کی طرح چہرہ بنا بنا کر لوگ سیلفی لینے میں مشہور ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احزن تقویم بے شک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا القیامت میں اسی آیت کے تحت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا پھر اس کی کیا حاجت تھی کہ شکلوں کو جانوروں کی طرح مو پگاڑ کر سیلفی لی گئی ہرے اس جنگہ پہ جہاں حاضری دینے پہ آدمی بائی سے برکت سنستا ہے سواب کی نیت سے حاضر ہوتا ہے آخر وہاں پر بھی سیلفی لے کر کس طریقے سے اور کیوں اپلوڈ کی گئی تو کل ان سیلفی والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا جب یہ ارشاد ہوگا تو غالباً ان کے سامنے کوئی جواب دینے کے لیے نہیں ہوگا اور ان کے نام آیا مال میں بعض اسے مقامات پر جہاں سواب ہوتے ہیں اس سیلفی کے وجہ سے کوئی سواب نہیں ہوں گے یہ اپنی وہاں کیا نیتیں پیش کریں گے کہ کیوں تواف لیتے وقت سیلفی لے کر فیس بک پہ لوگوں کو بتانے کی حاجت تھی کیوں کسی مزارات اولیہ پر حاضری کے وقت سیلفی لے کر بتانے کی حاجت تھی کیوں نئے لباس پہننے کے بعد سیلفی لے کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کیوں نیکی کے کام کرتے وقت ہاتھوں میں تذبیلے کے مسلح پر بیٹھے وقت سیلفی کے ساتھ لوگوں کو بتانے کی حاجت تھی کہ میں عبادت میں مشکول ہوں آگر اس کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت کے تحت پوچھے گا اور کیوں شکلیں بگاڑ کر سیلفی لینے کی حاجت تھی تو ایسے سیلفی لینے والا وہاں پر کیا جواب دے گا پتھر میں اصل لالے پرنوار بنایا